موسیقی موسیقی السلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں کراتلین حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ میں ابھی شہر لاہور کے ایک یوٹریٹی سٹور پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے اور میرے آگے خواتین کی یہاں پر ایک طویل خطار موجود ہے اور ظاہری بات ہے میں ابھی اس ٹائم اسی خطار میں کھڑی ہوں پرابلم یہاں پر یہ ہے یہ خطار یہاں پر اس لیے لگی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو سبسیڈائز ریٹ کے پر جو ہے چیزیں وغیرہ مل جاتی ہیں تو لہٰذا ظاہری بات ہے جس طریقے سے مہنگائی کا گراف اوپر جا رہا ہے جس طریقے سے ڈالر اوپر جا رہا ہے جس طریقے سے آٹا دال چاول چینی گھی کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو ہماری لوگوں کی اور ان خواتین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کو سہل بنانے کے لیے کچھ تو اگر تھوڑا وہاں سستہ سمان اگر اس یوٹریٹی سٹور سے مل جائے تو اس کے اندر گیا پر کوئی حرج نہیں ہے دوسری جانب انتظامیہ نے یہاں پر پورے لہوش شہر پر بتس ہستے رمضان بزار بھی لگائے ہیں اور ان رمضان بزاروں میں بھی ہم نے یہاں پر خواتین کی مردوں کی اور بزرگ لوگوں کی بھی ہم نے یہاں پر لمبی لمبی طویل قطارے دیکھی ہیں آزر عوام سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کا ماہ رمضان کیسا گزراہ ہے کیا عوام کو یہاں پر چیزیں بہت سانی مل رہی ہیں سبسٹائیس ریٹس کے پر یہاں پر عوام کو چیزیں مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی ہیں اور سب سے بڑھ کر عوام کو یہاں پر کیا سہولے دی جاری ہے اور اس سارے معاملے پر ہماری عوام کی کیا سوچ ہے کیا رائے ہے دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز سائٹ میں پروگرام کے بقائدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کے بقائدہ آغاز کے ساتھ ذرا پہلے یہاں پہلے خواتین سے بات کرتے ہیں کیونکہ اس یوٹیلیٹی سٹور پر جو ہے ہون بائی ون کر کے اپنی اپنی ٹرنس کے پر جو ہے لوگ ہزارا یہاں پر جاتے ہیں اسلام علیکم کب سے پڑھی ہیں ہاں پر ہم صبح کا ٹوکن لگوایا آپ دوبارہ آئے ہیں اچھا کیا ٹوکن نمبر کیا تھا آپ کا سرٹی سکس سرٹی سکس تھا تو صبح کتے بجے آپ آئیتی ٹوکن لینے ہم صبح پائپ وزے ہاں پانچ بجے صبح پانچ بجے ٹوکن مل رہا یہاں پر ٹوکن لگتے ہوا جو کیا کیسے مان لے رہا یہاں سے گھی وگارہ لہے ہیں گھی ہے یہاں پر پڑھا واقفی ہے بیلی بل ہے جو بے لے بل ہے جو بے لے بل ہے جو بے گرہ واغ آبن وگرہ سر وگرہ سر وگرہ سر کھانٹ رہا پہ سر 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 لگوں ہم لگا اور ابھی تک آپ کی باری نہیں آئی ہاں جی کیا کہتی ہیں آپ اس کے سارے معاملے کے پر روزے ہیں جائری باتیں لوگوں کے آرام کرتے ہیں آرام کریں اس ٹائم پر تاکہ روزہ تھوڑا سانی سے گزر جائے گرمی کا روزہ ہے ہاں جی تھک نہیں گئی آپ تو اب مجبوری ہے لے کے جانا ہے پھر اس لیے کھڑا ہونا پڑا ہے وہ کسٹمر کچھ ادر جاتے ہیں تو پھر زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں تو پھر اس لیے پھر کھڑا ہونا پڑھتا ہے اچھا آئے آگے پڑھتا ہے اسلام علیکم جی کیا سہولت دے رہے آپ کو یہاں پر یہ ہے کہ گھی سستہ ملتا ہے اس لیے بچہ بھی آپ ساتھ لے کر آئی ہیں گرمی میں گرمی کوئی نہیں ہے اس لیے کتنی در سے کھڑی ہے ہاں پر ہم صبح کے آئے ہوئے تھے چھے بجے کے پھر چلے گئے تھے تو اب پھر دوبارہ آئے ہیں یہ روزوں میں تو بڑا مشکل نہیں ہو جاتا وہ مشکل تو ہے لیکن پھر انسان نے مجبوری میں لینا تو آئی ہیں جائری بات ہے گھی بہار اتنا مہنگا ہے یہاں پہ کتنے کا مل رہا گی یہاں پہ دو سو ساٹھ کا دو سو ساٹھ کا مل رہا ہے اور بہار تو چار سو اسی چار سو نوک ہے جی دو سو ساٹھ کے ایک پیکٹ دیتے دو پیکٹ دیتے ہیں یہاں پہ چار پانچ مل جائیں گے روزوں میں اچھا چاہ پانچ مل جائیں گے تو صحیح گزر جائے گا چلے میراز دکھائے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ خاتون یہاں ساتھ لے کر آئی ہوئی ہیں اور زائری بات ہے بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہے یہاں پر گزارہ کرنا انڈی سے بات کرتا ہے اسلام لیکم کیا حال ہے اسلام ٹھیک ہے کیا کیا صورت حال ہے یہاں روزے کیسے گزر رہے ہیں کیا سمان وغیرہ وافر مقدار میں ہیں ہاں جی مبیق دل بافر مدکار میں آیا ہے سعید متعاون کار رہے ہیں چھتے کیسے ڈیل کار رہے ہیں کسٹمر کو ہاں جی رمضان ہاں جی رہے ہیں یہاں پر چلتے ہیں یہاں پر چل کے بات کرتے ہیں بھائی کیا حال ہے جی ٹھیک میں کوئی تھیلہ بہلا نہیں لکھر آئے گر سے لے گیا ہے ایک منٹ لے کر آئے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلام علیکم جی میں یہ کہی دی کہ روزوں میں تو لوگوں کو سہولت ملتی ہے کیا تاکہ لوگ عبادت کریں اچھے طریقے سے گربیوں کے روزے گزار لیں یہاں تو بڑا رشتہ ہے وہ لوگوں کا چیزوں کے پیچھے یہ منگائی کی وجہ ہے اور تو کچھ بھی نہیں منگائی کی وجہ لوگ دین کی طرف جائیں یا اپنے پیٹ پالیں یہی مسئلہ یہی اگر پورے اگر یہی اگر ایک جیسا ریٹ ہو گھی کا کیونکہ زیادہ تا رشت جو ہے یا پر گھی کے لیے گھی آ سستا ہے تو اگر یہی اگر ریٹ شاکر ہر جوگا تو لوگوں کو تھی لمبی لمبی لائنیا نہ لگانے پڑے رمضان ہے رمضان میں گھی کا استعمال زیادہ ہے تو اس لیے باہر سے جو لوگ لے نہیں سکتے ادھر سے کم ملتا ہے تو پھر ادھر آتے ہیں راشتہ ادھر ہی پھر کرنا ہے جب جدر سے کچیز کم ملتے ہیں پھر ادھر سے راشت آئی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے ساتھ مزید گفر بھائچن سلام علیکم مالکم سلام علیکم کب سے کھڑے ہوئے لائن میں ایک گھنٹہ ہو گیا آپ کے گھنٹہ ہو گیا بڑا مشکلے روزے کے ساتھ گربی میں پھر یہ چانس ہے کہ پانچ بجے تک ہماری باری آگی تو ہمیں مل جائے گا سودہ نہ آئی تو پانچ بجے شہدر بند ہو جائے یہ وغیرہ بغدار بھائی پتہ نہیں ہو اب اندر جائیں گے پتہ چلے گا کلو دیتے ہیں کہ دو کلو دیتے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ جو لوگ یہاں پر آ رہے تو ان کی زیادہ جو ضرورت ہے وہ یہاں پر گھی کی ہے جی ہاں گھی کے بیچے آتا ہے کیونکہ دکانوں پر بہت مہنگا ہے اور ہم حکومہ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں ہمیں مہنگائی یا نہ کم کریں بس کسی طریقے پہلے جیسے فرق تھا نا دکانوں میں اور سٹوروں میں پندرہ بیس روپے کا سودے کا فرق ہوتا تھا گھی میں بیسے ہونا چاہیے کیونکہ لینے لگ کے بھی نہ ہمیں کوئی چیز ملے تیم ضائع کر کے گھر چلے جاتے ہیں رمضان بزار کے چکر لگایا آپ نے رمضان بزار بھی ادھر بھی لینے ہی ہیں آہ دکانوں میں چینی نویر میں وہاں پہ اسی روپے لیکن لینے لگی ہیں دیتے نہیں ہیں ایک ایک گھنٹے بات دیتے ہیں لیکن فضول ہے کھڑا ہونا دس روپے کے بیچے لگا لو گا ہم کام پہ ہوئی تو ستی روپے شرط بھی ہے نا کہ شناختی کارڈ دکھا کر آپ کو سفاں ملے گا شناختی کارڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جاکے آئیں مراج اندر آئی گا اسلام علیکم جی یہ بچے دنوں یہ ایک ہمیں خبر دیکھی تھی کہ شناختی کارڈ دکھا کر جو ہے لوگوں کو سمان مل رہا ہے تو یہاں پر شناختی کارڈ کی شرط کے پر عمل درامت ہو رہے کہ ویسی سوضہ دیا جا رہا ہے جی جی ہو رہا ہے تو ابھی آپ نے شناختی کارڈ دکھائے ان کو کتنے پیکٹ گھی دے رہے ہیں پانچ پیکٹ گھی دے رہے ہیں تو گھی وغیرہ وافر مقدار میں ہاں جی اندر بڑا ہوا ہے ساری چیزیں ہیں ڈالے سارا کچھ ہے بھائی جن کیا لیا پیٹا چینی کیا حساب میں لیا پیٹا چینی ابھی پتا چل جائے گا ابھی پتا چل جائے گا چینی یہاں کتنی کی ہے پچہ الڈی روی گلو پچھاتی روی گلو جی جی اور یہ کتنی کلو دے رہے ہیں پانچ کلو پانچ کلو اس سے چھوڑا ہے پیکٹ نہیں ہے چینی کا دو کلو کے پیکٹ نہیں ہےaa بھی ہے پانچ کلو والا بھی ہے دو کلو والا بھی ہیں آپ کی ضرورت پانچ کلو کی تھی ٹھیک ہے جناب آئیں یہ یہاں صورتحال ہے اور ضرور بات کرتے ہیں یہان لوگوں سے آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو بزید آگے بڑھاتے ہیں یہ یوٹیلیٹی سٹور ہے یہاں پر اور آپ دکھا سکتے ہیں مراج کے رحشہ آپ ذرا یہاں دیکھیں ایک وہ بھی رحشہ جو ربزان بزاروں میں لگا واہ ہے اور ایک یہاں پر یہ بھی رحشہ ہے جو کہ شہر کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز پر ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے بھائی جن کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے کیا صورتحال ہے بھائی مہنگائی کی مہنگائی تو میڈم بہت زیادہ مہنگائی تو کافی ہے حکومت تو دعویٰ کری تھی تبدیلی کا اب حکومت خود تبدیل ہوئے پھر عوام تبدیل ہوئے سمجھ نہیں آرہی ہو کیا رہے لیکن جو بنیادی جو عوام کی ضروریات ہیں وہ تو وہی کی وہی ہیں عوام کی ضروریات وہی ہیں حکومت چینج ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں ہو ابھی تک تو کوئی فرق نہیں نیکس جو آئے کی تکھیں کیا کرتے ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے ہم نے تو کوئی امید نہیں ہے دیکھو اب کیا بانتا ہے اس ملکہ کیا لینے آئے کیا لینے آئے کیا لینے یہ سستہ مل رہا ہے آپ پر بتا نہیں ابھی اندر جاؤں گا 270 رو پہ گئے آپ پر بتا نہیں ابھی پہلے 260 رو پہ گئے یہ بتائیں آئی ڈی کارڈ دیکھ کر چیزیں وغیرہ دی جا رہی ہیں آپ پر کیا کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے حکومت کی شرط یہ ہے کیا ایسے بھی ہوتے ہیں یевی ڈی grape کے بات ڈی ڈی کارڈ پر ہوتا یہ چیز ختم ہونی چاہیے ساروں کو ملنا چاہیے جو مردی جائے لینڈ پہ جانا چاہیے دوسرے میں گورنمنٹ سے پیل کرتا ہوں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پلیس سب سے پہلے اس پر وجہ دیں کونسی نئی گورنمنٹ آگئی جو آئے گی جو ابھی آئے گا وہ بھائی ابھی تحنیق انصاف کی حکومت ہی ہے وہ ختم ہونے والی ہے نہیں رات کو فیستہ آئے آج کا دین ہے بازن کے لیے آج یا کل کا دین ہے ختم ہونے والی نہیں تو بہے آپ بڑے کانفیڈنٹ ہے بھائی ہون آپ کو کیا لگ رہے ہیں سیاست میں کیا ہونے والے سیاست میں بس آنے والے میاں صاحب دوبارہ ہے میاں صاحب اگر آگے تو کیا ہوتے گا کچھ تو کچھ چینج کریں گے گریب کے لیے کچھ کریں نا وہ تو تو تبدیلی تھی ہمارے لیے بس سردردی تھا اچھا بھائی جن یہ کہہ رہے ہیں جو تبدیلی تھی ہمارے لیے سردردی تھا کیا کہتے ہیں آپ میں یہ نہیں پتا گا کچھ تو پتا ہوگا آپ کو نہیں کوئی لائن میں کیوں کھڑے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں ہاں جی چلے پہ گھر جائیں ٹھیک ہے ہاں سے کیوں کھڑے ہیں لائن میں بتائیں نہیں پتا ہے نہیں پتا ہے یوٹیلیٹی سٹور آئے گھی لینے آئے یہ بتا ہے نا گھی لینے آئے ہوں ٹھیک ہے تو زیادی بات ہے یوٹیلیٹی سٹور آئے کو سہرمہ تو ہے نہیں جا لائن میں لوگ کھڑے کیا لگ رہا ہے کیا ہونے کی اچھا رہا ہے حکومت میں وہ نہیں پتا دیکھیں گی نہیں کب رہے آج افتاری میں کیا بنا رہے ہیں وہ میں ہر کڑی پکا رہے ہیں کڑی پکا رہے ہیں ہاں جی بیسن بیسن ہے گھر میں سارا کشی ہے نہیں لے لیے اچھا بیسن کے ساتھ کیا پکا رہے ہیں چاول پکا رہے ہیں چاول مٹرہ چاول پکا رہے ہیں شکر آپ کو اتنا تو پتا ہے اپنے گھر کا تو آپ کو پتا ہے چلے آئے آگے پڑھتے ہیں بلکہ میں کوشش کرتے ہیں خواتین کی سائٹ پر یہاں پر دوبارہ جاؤں بات کرتے ہیں سلام علیکم کب سے گھڑی لائن میں صبح آٹھ بجے آئے تھے تو نو بجے ٹوکن ملا نو بجے کے بعد پھر ان کی آیا ستر نمبر تھا تو ابھی اب اس ٹائم واری آئی ہے صبح آٹھ بجے سے شراختی کارٹ لے کے گھڑیاں بات میں شناستی کارٹ بھی ہے اور یہ کوپی بھی ہے یہ کوپی رکھائیں گے ان کے پاس نہیں انہوں نے کوپی پہ نمبر دیا ٹوکن لگا کے نمبر ستر نمبر ہے تو اپنے ٹوکن پہ نمبر پہ آئے گی پہلے تو یہ ٹوکن کی شرطی تھی پہلے تھی تو پھر جو واری میں کھڑی رہتی تھی ان کا ہاں مار جاتا تو جو بات میں آتی تھی وہ جاتی تھی اب انہوں نے نمبر اس لیے لگائے کہ اپنے نمبر آئیز آئے کوئی آگے نہ آئے مہنگائی کو کیا حال ہے بہت کانوں لائنوں کے مانگنے کھانے پہ اتر آئے ہیں یہ تبدیل لیا ہے پہلے تو کبھی لائنوں میں نہیں لگتے ہو پہلے کبھی یہ صورتحال نہیں تھی نہ بینزیر کے دور میں نہ نواز شریف کے دور میں اس دور میں آکے پیسے ہونے کے باوجود میند کر کما پھر مانگ مانگ کھانا پڑ پیسے دے لینا اور صبح 8 بجے سے لانوں میں لگے پڑے آٹھ گھنٹے ہو گئے جی پیسے کے باب جو دیکھنے آتا پوچھتا ہے کہتا پیسے مل رہا ہے پیسے ملتا پیسے کچھ گھرے لے لے یہ تھوڑی قیمت میں تھوڑی بچہ تو جاتی یہ وہاں پہ ایک بچے گھر میں رو رہے ہیں گھر اکیلے اور ہم یہاں ظلیلوں اور اب گھر جاکے افتاری بھی بنائیں گے جی ظاہر سی بات ہے گھیلے کے جائیں گے تو افتاری بنائیں گے بڑی مشکل ہے گھی کے لیے بہت پریشانی ہے اور بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے چلے ٹھیک آئے آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم روزہ رکھنے کے بعد آجاتے ہیں چھے مجھے کے آجاتے ہیں چھے گھر کے فوراں یہاں پہ پہلے بھی نہیں پہلے جاتی ہے بہت چلے جاتا وہ باہر نکلنے کا نام نہیں لیتا جو باہر کھڑے ایک دفع میں سارے رشن تو گر میں بندہ لیسٹ بنا آکرہ تگر سے یہ تو نہیں نا کہ باہر جو بندے کھڑے ہیں وہ باہر کھڑے رہے اب بھی در ہمیں کتنی دیر ہوگی یا کھڑے ہوئے سبب آپ کی دیر ہوگی کتنی دیر ہوگی کھڑے ہوگی آ پر ادھر ہمیں دو گھنٹے ہوگئے ہیں دو گھنٹے ہوگئے ہیں جی اور ابھی تو افتاری کا ٹائم بھی قریب آ رہے ہیں چلے انہوں نے کہا کہ ہم نے بند کر دینا پاں پہ تک آپ کی باری آ جائے گی پتا نہیں اب دیکھیں کیا باری رہی تو کیا کریں گے گھر جائیں گے ہاں پھر ہم گھر جائیں گے ہاں اب گھر جائیں گے افتاری بھی بنانی ہے جی افتاری بھی بنانی ہے گھر جائیں گے اب گھر جائے پہ کہتی ہو ایک خاتون کے لیے کتنی مشکل زندگی ہے زندگی مشکل کر دیگے ہیں یہ ہمیں پتا کہ ہم روزارہ کے کیسے یہاں پہ کھڑے ہیں ہمارے سانس نہیں لیا جا رہا گھر کام نے سارا کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں کا سمال نہ تور یہاں پہ بھی ساری یہ محنت کرنی ہوتی ہے یہ عورت ہے کہ آپ پھر بھی عورت کا مقام ہوتی نہیں ہے پہلے دولائیوں میں لگنے کی محنت نہیں ہوتی تھی نا نہیں پہلے بھی ایسے ہی تھا پہلے بھی ایسے ہی تھا پہلے بھی ایسے ہی تھا ہاں ایسے ہی پہلے بھی جاپی اس لیے ہم نے چھوڑی دیا تھا ابنا ہم دکان سے لینے پڑ گے تھے ہاں یہاں بھی اتنی مسئیبت سے لے کے جانتے ہیں چھت وہاں پہ تسکے دکان میں دکان میں تو گھیج ساڑھے چار سو پانسو کا ہے یہاں دو سو ستر کا ہے تو بس یہی تو بات ہے اس لیے تو مشکل سے یہاں جاتے ہیں تو یہ مشکل ہے زلیل ہو آپ کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہاں سے آسانی سے نہیں ملتا بس یہ بات ہے اب کیا کہہ رہا جاتی ہے کیسے زندگی میں آسانی کیسے آئے گیا آپ کے زندگی میں آسانی یہ تو ہم نہیں سان جانتے لیکن فلحال یہ یہ کہ یہ سب جو نظام چل رہا ہے غلط ہی جال رہا ہے بہت غلط نظام چل رہا ہے کہ یہ نظام سیدھا ہو تو پھیڑ ہی ہے نظام سیدھا ہو تو جرا پھر کوئی مزا آئے گا آپ کیا کہتے ہیں کب سے کھڑی لائن میں میرا بھی تھوڑی دیر میں گھر بھی سے ب بس بندہ آتا ہے تو خبکے چلا جاتا ہے اوپر سے روزہ ہوتا ہے تو بس لائنوں میں سیدھا کھڑے ہوتے ہیں چلو دو تین سٹوروں تو پھر بھی ایک ہی ہے اسی میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے عورتیں بھی اتنی رش ہے یہ تو سامنے سے آٹا میں نے لیا آٹے کے لیے یہ مارکر کی شرط کبھی کبر برا نہیں محسوس ہوتا آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ تو یہاں تو پہلے تو باری نہیں آتی آئی تو بس کچھ کھپا مجبوری بچوں نے روزہ رکھو آتے ہیں افتاری کروانی ہوتی ہے گھر میں کچھ ہوگا تو بچوں کو کھلائیں گے لائیں گے اس طرح سارا مسئلہ ہوتا ہے کیا بنائیں گے افتاری پر جا کے یہی پکوڑے بنائیں گے اور کیا بنا سکتے ہیں بس دستر خان ابھی بھی آپ کی پہلے جیسے ہیں افتاری پر یا کم ہوا کچھ خانتے ہیں نہیں کم ہو گیا بہت کم ہو گیا اب ایمیں گائی اتنیا کیا بندہ کریں پہلے میں اترے لوگوں کو جانتی کہ لوگ پہلے نے دودھ کے اندر لال شرمت ملا ملا کے پیتے تھے لہریوں کی تو لہریوں کی افتاری ہی نہیں ہوتی تھی دودھ اور جامی شری کے بغیر اب تو بے خاصے لوگ اب سادے پانی میں بھی اب لوگ گروہ افتاری یا جامی شری نہیں ملا پاتے ہیں ایسے ہی ہے جس طرح میں گائی ایسے ہی ہے بریک لینے میں نے بریک کے بعد بھارا ہزر ہوتے میں ساتھ رہ گا موسیقی موسیقی بریک کے بعد رہے کے بعد بھرو خوش آمدید اور پروگرام کے ایسے میں ابھی ہم لوگ سستے رمضان بزار میں موجود ہیں خواتین اور مرد حضرات کی آپ پہ لمبی ڈمی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور یہ لائنیں آپ لوگ یقین کریں آہ یہاں پر آلو پیاس کے لیے لگی ہوئی ہیں ایسے یہ نا کتنی پاتھ آپ کو آلو ملے دس پندرہ منٹ ہے سستے مگنے یہاں سے ب ٹھیکڑہ لگے سہوں پہ کرڑھ جائے کلو بیس سو روکے کلو پیاس پہ کرو بائیس دور پہ کے دو ویسے بازار میں مل رہے ہیں چاہمٹ دو نو چیزے سو ر پہ کے میلی ہیں بہت صحیح نمی بہت صحیح ہیں یہاں تو سہولت ہے امیر بہتence یہاں پہ اس لنے کلو لائن میں لگانا پڑا ہے ایک چیز لو پھر دوسری لائن میں لگو دوسری لائن سارا دنی دری گزر جاتا ہے کہ پہلے پہلے چینی لئے لائن میں لگے داس بند پندی بندیاں کے لگے پیاد لیا ابھی انہوں نے سبجی لینی پھر لائن میں لگیں گے تو سارا دنی دری گزر جاتا ہے میں گزر جاتا ہے لائن میں تو کیا کرے اللہ علیہ کے لئے طول نے والے دو تین آدمی ہوں پیاد والا لاغ گوئے والا لاغ ہوتا پہ جلدی ہو جائے یہ نا یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ صورت عام کو دے گورنمنٹ کیدار ہے گورنمنٹ نہیں دینی اور کس نے دینی ہے گورنمنٹ تو آپ کو چاہیے کرے گا آپ کا مسار جو آم آم آئے گا تو پیری کرے گا نا وہ اس کو داب ان کو فرشد ملے کبھی ہوا ہی نہیں تھا پہلے کبھی تو نہیں ہوتا تھا دو چار سال میں اتنی لمبی لینے لگے یہ آرہا دکانداروں کو ریفیل ملے آپ پہ بزار چلوگ نہ ہوں آگے بڑھتے آگے بڑھ کے اسلام علیکم جی نو کمنٹس روزہ لگ رہے چلے آئیں آئیں آگے بڑھتے آگے بڑھ کے وزیق سکتے ہیں اسلام علیکم انکل کیا حال ہے آپ کا صورت حال ہے اتنی لمبی لمبی لائے کوئی پاتا نہیں بلکل میں ٹھیک جا رہا ہوں کم اسرانی میں خوش ہے ہاں ٹھیک ہے صحیح کام کر رہے ہیں لوگ بلکل صحیح کر رہے ہیں اس دفعہ کوئی فرق لگ رہا ہے رمضان بزاروں میں چینی تنی مہنگی ہوئی ہے چینی میں کوئی فڑک نہیں ہے چینی تو باہر بھی نوور پہ کلو مل رہی ہے تو ادھر بھی بہت کامی نہیں ہے پچھلے رمضان میں ٹھیک تھا لیکن اس دفعہ نہیں اس دفعہ رمضان بزاروں میں بھی آپ کو پہنکاری لگ رہی ہے ہاں جی بلکل چینی ملی کے نہیں ملی وہ تو ملی ہے لیکن ہم فڑک اتنا نہیں ہے اس سے بہتر یہ نہیں کہ بہت سے نا لے ابھی میں یوٹیلیٹی سٹوپ پر نوور پہ کلو چینی مل رہی ہے پچھلی دفعہ ایک سو دس سر پہ کے دو کلو تھے ایک سو ساٹھ کی دو کلو تھے ایک سو ساٹھ کی دو کلو تھے ہاں جی ایک سو ساٹھ کی اب پچھلی دفعہ کی بات ہاں پچھلی دفعہ ایک سو دس کی دو کلو تھی تو اس دفعہ انہوں نے اتنا ریٹ نہیں کم کیا آپ کو مطلب سہولت بھی مل رہی کی نہیں مل رہی نہیں ہمیں تو کچھ اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا لائن بہت لمبی ہے بھائی یہاں پر آلو پیاس کریں مجھے بڑی حیرت اس بات کی ہو رہی ہے آلو اتھنے سستے ہوئے باہر عام بزار میں کم از کم مجھے تو بہت سستے لگ رہے ہیں میں نے اوزن دس کیلو آلو لیے دو سو اربے کے مطلب بھئی آپ آلو لے لیں آپ کی آپ کی چوئیس آپ لینے تو آپ لیں لیکن اتنی لمبی لمبی لائن میں لگ کے کون آلو لتے بھائی آئیں آگے بڑھتے بھائی جن السلام علیکم آلو ایسے تو بڑے سستے ہوئے ہیں یہاں اتنی لمبی لمبی لائنے کیوں لگی ہیں دیکھیں ان کے کام دیکھیں جب دیکھیں سستہ بزار ہے جتنی آپ دیکھیں بار بار تو روزہ رکھ کے نہیں آجا سکتا نا بزار ہر چیز میں ڈلتا ہے پیاس کم سے کم زیادہ نہیں تو پانچ کلو اب یہ دو کلو آپ شکر کریں دو کلو پیاس دے رہے ہیں اوزن میں آئی تھی پہلے دن جب بزار بزار کا تھا ایک کلو پیاس دے رہے تھے بس تو لینے لگ رہی ہیں کوئی چیز کوئی کمپنی کی ہے گھی کا کبھی نامی نہیں سنا وہ گھیل گائے میں ٹھیک ہے نا شان ہے نہ خالص ہے نہ کسر ہے نہ پنجاب ہے کوئی گھی نہیں آئی وہاں بھی رہ گئے یہ دو نمبر چیزیں کھانے کے لئے ٹھیک ہے نا جب سستہ بزار ہوتا ہے حکومت کہتی تو چیزیں وہ لگائیں جو خود کھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ کہ نہیں کہ وہ بیمار بھی وہی پڑھیں نقصان بھی ان کا ہو اور یہ کام کر کے اپنا سستہ بزار پھر لگائے ہیں تو پھر وہ چیزیں بھی تو صحیح دے نا یہ مطلب نہیں ہے کہ کورا کرکٹ اٹھا کے تو سستے بزاروں میں لگا دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کولیٹی پہ تھوڑا سکتی ہے ہاں کولیٹی پہ ذرا دھیان دیں کہ تاکہ ہم بھی انسان ہیں ہم نے نہیں جینا ہمارے بچے نہیں ہیں ہماری صحت نہیں ہے ہم سب کچھ ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی ہو ہمارے بچے گھر میں چھوڑ کے ابھی ہمیں گھنٹا ہو گیا یہ پیاز ملی ہے یہ پیاز ملی ہے ابھی تو آپ نے جائے کے افتاری بھی بنانی ہے ابھی میں نے افتاری بنانی ہے بچے گھر میں چھوڑ کے ابھی آئیوں میں نے کہا جا کے روزے کے سب نئے روزے رکھے ہاں ماشااللہ ٹھیک ہے تو بچے آئیوں پڑھ کے وہ سکول سے وہ اب اپنا کام کر رہی میں نے کہا میں ابھی آئی بھاک کریں شاپنگ کر لیں یہ نوہ کے دیر نوجہ آپ کا افتاری میں چاچا تھی سامنے کم کیا حال ہے ادھر تو آئے کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ کیا صورت ہے بچے آنٹی تھی آنٹی تو بچاری بڑا غصے میں تھی دیکھیں یہ کیا طریقہ دو دو کے لئے سمان دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں روزوں میں تو ضرورت زیادہ ہے پانچ پانچ کے لئے وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو سمان دے رہے ہیں دو کے لوگ اسیر پر دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی دکان سے ایک ہزار روپے کا سودہ لیں تو وہ آپ کو پچاسی روپے کلو چینی دے رہے ہیں ایک صحیح بات ہے آپ یہ لوگ صرف دھوکہ دے رہے ہیں دھوکہ؟ بلکل دھوکہ ہی ہے آپ صبح سے لائن میں لگتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور اسی روپے کلو دو کلو چینی دیتے ہیں اگر یہی آپ کسی باگوان پرے میں کسی اور دکان سے سودہ لیں ایک ہزار روپے کا وہ چینی آپ کو اسی پچاسی روپے کلو دے دے گا چلے نویر پہ کلو تو بہار پہ پچینی مل رہے ہیں بس یہ سمجھ لیں کہ یہاں سے لوگ دستور پہ بچا کے کیا کریں گے؟ اب یہ اتنا جو سٹاف یہاں لگا ان کی سیلری کہاں سے آئی گی؟ کہاں سے خرچہ پورا ہے؟ وہ ہی ان کو ختم کر کے اس میں اور ریلیف دے دو دکان داروں کو وہ ہی دکان داروں کو ریلیف دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں؟ کوئی ریلیف نہیں ملتا ریلیف تو اب جب دیتے ہیں جب اس کی حکومت ہلنے لگی ہے تو وہ بجلی کے بلو میں ریلیف آ گیا پانچ روپے یونٹ کے حساب سے اس سے پہلے کوئی چکر نہیں تھا دس روپے پیٹرول پہ سستے کیے تھے؟ کچھ بھی سستے گئے یہ بتائیں پوری دنیا میں کہیں پچیس روپے یونٹ بجلی ہے انکل ہوگی مجھے نہیں بتائیں کہیں نہیں ہوتی میں نے دیکھا بیش یونٹ آپ کہاں کہتے؟ آپ کہاں سوکر آئے ہیں؟ کہاں سوکر آئے ہیں؟ آپ کو کسی بتات پائے دنیا میں بجلی کا کیا یونٹ چل رہا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں میں 99 میں انڈیا کیا تھا یہاں پر بجلی کا بھی لاتا تھا بارہ سو روپے اور وہاں دھائی سو روپے آتا تھا اچھا اتنا فرق تھا 99 میں 99 میں چلو اب یہاں پر دھائی دار بھی لارہا ہے تو وہاں پر پانچ سو یا سا سو بھی لاتا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ آئیں آگے بڑھتا ہے آن جی ساملے کم کیا حال ہے آپ کا اچھی اپتیار ہو کر آئیں گے رمضان بازار میں آپ نے کہا ہوگا آپ نے سوچا چلے لائن نے اپنی جگہ لیکن فریشتس اپنی جگہ آنٹی تر آئیں کیا صورت حال ہے رمضان بازار کی پرس ٹیم ہی آئی ہیں پرس ٹیم ہی آئی ہیں کیسے لگ رہا ہے پرس ٹیم لائن میں لگتا ہے؟ مشکل یہ ہے مشکل ہے بازار بہار سے کیوں نہیں لیتا سامان میں نے دیکھا تھا کہ چیزیں ریعت مل رہی ہیں تو چنے لے لیں گے ریایت کتی ضروری آج کل پہلے روزے میں انہوں نے ریعت دیں ہیں اب پھر مہنگی کر دیں ہیں یہاں پر اب کیا مہنگ ہے چیک تو کروں نا کہ دیکھیں آلو بیس روپے ہے ٹیماتر ایک سنو روپے ہے پیاز ابھی بھی انیس روپے ہے پہلے روزے میں بھی یہی ویسے تھا کیمتیں شاہد ہو سکتا ہے بتا آ رہی ہیں لیڈیس مجھے تو نہیں معلوم تو کیسے ہاں ستا ہے کہ آلو پیاز کے لئے کبھی لائن لگائیں گی نہیں نہیں ستا تھا نہیں سلام علیکم کہاں جا رہے ہیں جلدی میں جلدی میں کہاں جانا ہے جی وہ اتنی ساری لائن لگی ہے تو آدھا کلو ٹیماتر ملیں اچھا آپ کونسی لائن میں لگنے جا رہے ہیں اب میں وہ آلو اور پیاس لینے ہیں کونسی لائن سے لگ کر آ رہے ہیں ابھی وہ کلے لیے ہیں ابھی کلو کی لائن سے لگیں اب کونسی لائن میں جا رہے ہیں اب آلو کی لائن میں لگیں گے بات تو سنیں آلو کی لائن میں کیوں لگ رہے ہیں تھوڑا سا آگے سب اس منڈی ہے سستے ترین 22 روپے کلو وہ آلو مل رہے ہیں انہوں نے ایک سہولت دی ہوئی ہے ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے آج ہم تو کہتے ہیں عمران خان کل کا جاتا ابھی جائے نہیں نہیں ایسے نہ بولیں چلیں ٹھیک ہے میں نے بریک لینی ہے یہاں پر اور آپ رش سرا یہاں دیکھ سکتے ہیں رش یہاں کافی ہو گیا ہے بریک لینے یہاں پر بریک کے بعد تمہاراں حاضر ہوتے میں ساتھ رہے گا موسیقی 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 نینکہ بریک نہیں پر بہنیا پہنچوں موسیقی موسیقی اور بلکل گندے ٹوماتر انہوں نے آگے رکھے ہوئے تھے ان کا ہمیشہ جب بھی بزار ہو ان کا یہی شوش رہا ہوتا ہے پتہ نہیں انہوں نے اچھی چیز کس کے لیے رکھی ہوتی ہے اچھی چیز کس کے لیے رکھی ہے بھائی یہ تو صحیح لگ رہے ہیں کیلے مجھے آنٹی یہ دکھو یہ اچھے کیلے نہیں ڈال کے دے رہا ہمیں شاپر دکھائیں اپنا یہ دکھائیں یہ کتنے ہیں یہ بعد میں ایک اے کر کے یہ اس طرح کیلے دے رہا ہمیں آپ ان سے کنوا کے رکھ لے نا وہاں بات میں یہ دیکھیں تڑوا تڑوا کے دے رہے ہیں کہ یہ نرم ہے یہ ایسی ہیں یہ ویسے ہیں آپ کی کیلوں کے لیے کوئی لڑائی ہو رہی ہے دے دیکھیں ابھی اچھے میں نے کہا یہ والے ڈال دو بیٹا یہ رہنے دو چلو بیٹا آپ یہ لیے ڈال دو ان کو نہیں تین دکھائیں آپ نے مجھے گندے کے لیے ڈال کے دی ہیں آپ تو پیسے نہیں دے رہی تھی ڈال دو بھائی کیلوں کے لیے لڑائی ہو رہی ہے انبیلیو بل آپ لوگ سو سکتے ہیں کہ رمضان مزار میں کیلوں کے لیے لڑائی ہو گی انکل جی ایک ہی ہو رہے کیلیاں سے لڑائی ہو رہی ہے دیکھ لیں دیکھ لیں کیا ہو رہا یہ دکھاتے کچھ ہیں اور کل بھی میں آیا تھا نا یہاں مجھے ایک درجن میں نے لینے تھے کیلے تو مجھے گیارہ دی اس نے اچھا میں گھر جا کے کونٹی کی میں نے کہا ہے آپ نے ایک کم دیا ہے کہتا نہیں اگر کم ہوگا تو میں جمعہ دار ہوں میں نے اس کے بحاف پر میں گھر چلا گیا تو وہاں جا کے میں نے کونٹنگ کی یہ تو وہ گارہ تھے کیلے کم نکلا کم نکلا تھا کیا آپ کا مستحل ہو گیا بچے چھے سمجھتے نہیں ہیں بات کو آپ کا مستحل ہو گیا میں تو لگتا ہے بھائی لوگوں کے بستحل کرانے کے لئے یہاں پر آئے میں نے میرے میں نے بھائی جانسا ملکم کے لئے لڑائی ہو رہی ہے کے لئے لڑائی ہو رہی ہے کیا کہتے ہیں آپ پاکستان میں کیا تبدیلی آئی ہے اب آئے گا انشاءاللہ یہ نون لی کے کمات آ رہی ہے انشاءاللہ آئے گی اب کیا آپ کو کہلے والے صحیح مل گئے ہیں ہاں نہیں صحیح ہے بھائی وہ زیادہ دینی ریٹ کیا صورتحال رمضان بزار کی مشکل ہی ہے دو گھنڈے ہو گیا ہیں اچھا ابھی تک آدھا سمان بن لیا مستانی یہاں لوگیں دے رہا یہاں پر پچاس روپے سے زیادہ دینی رہی آدھا لوگ چیزیں پچاس روپے سے سو روپے میں ہی ہے آپ مسائل کروائے کے لوں کی پیچھے دونے لڑنے کے ہیں تو پیسے نہیں دیاری ہو کہیں تو کے لئے دینی آنٹی چی آپ کو مسائل ہو ہے نہیں میرا مسائلہ کئی صرف نہیں ہے آپ کو مسائل ہوگے آنٹی شکر رمزن فراد نہیں دکھارے دکھر پیسے نہ دے پیٹا جی ہم نے بھی کھر پیسے واپس کر دیں آئے آنکہ بڑھتے ہیں آنکہ بڑھ کے شکر نہیں ہے سب سے دوسری لینے باہر ریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ریٹ ہو رہا ہے سنا یہاں پہ تھوڑی سی ریلیف ہے سستا ہے تو چلو یہاں سے تھوڑا سا فائدہ لے لیکن یہاں جب لیند دیکھئے بہت زیادہ راشہ بہت زیادہ راشہ روزے دار جو بندہ ہے وہ کھڑا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا پکھے یہاں پہ کہیں بھی نہیں ہے نہیں پکھے تو بہت لگے لیکن وہاں لگے نا جہاں پہ وہ بیٹھے سوڑا پکھا اس سائیڈ پہ بھی کر دو ساری ہوا تم لوگوں نے لے جانی ہے نہیں کر رہے سائیڈ پنکھا نہیں کر رہے پنکھا نہیں کر رہے پنکھا لے لیں اب یہ بل بھی دے گا گھر کا بل کون دے گا اب کیا ہو گیا پہلے ٹیمارٹروں کے لیے آئے ہیں تو زلالت بری ٹیمارٹر گندے رکھ دیئے اور کہتے ہیں یہی ٹیمارٹر ہیں ابھی میں نے کہا کیلے کا سٹال پہ کیلے لی ہیں ابھی ادھر سائیڈ پہ کوئی کھڑے اور پھر زلالت دے رہی ہے پیچھے لائن میں کھڑے ہو جو یہ روزہ رکھی ہم لوگ آئے ہیں اور تم لائن لائن ہی کہا رہے ہو امران خان اس لیے باہر ہو گیا اس لیے امران خان اس لیے لائن لائن کرتا کرتا دیکھو رہے سائیڈ پہ کوئی لائن پہ اب مجھے بتائیں سائیڈ میں کوئی ہے کوئی بارگننگ ہے سائیڈ میں ہر کسی کے ساتھ جگرہ گا رہی ہیں یہ ہر کسی کے ساتھ جگرہ گا رہی ہیں اس کی بات نہ ماننے آپ آپ چورو آپ چورو آپ چورو آپ چورو آپ چورو چورو کی گھومت میں چور ہی سائی پیچھے کیا رہ گیا میں خود نہیں بنی اور نہ بچیاں پوچھ لوں اور نہ بچیاں پوچھ لوں پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں سب لوگ ڈسیپلن سے کھڑے ہیں میں نے آنٹی کو بلایا آنٹی لائن میں لوگ کھڑے ہو جائیں وہ لوگ شور میں جاتے گا ہمیں پہلے دیں یہ پہلے دیں میں لائن میں لگتے آئی تھی سب لوگ ڈسیپلن سے کھڑے ہو آپ ہر کسی کسی کے ساتھ جگرہ گا رہی ہیں میں نے بات میں رکھے ہیں انتظامی آئی یا انہوں نے مجھے ٹماتر اچھے ڈال کے دیئے ہیں آپ لائن میں کھڑی آپ بائی سے پوچھ لیں میں تھوڑے دیر پہلے جب ٹماتر لینے آئی ہیں آپ نے کہا ٹماتر اچھے ڈال دو یہ دیکھیں ہم روضہ رکھے صرف دلالت کمانے آتے ہیں کون سی لائن کے لئے یہ سبزی یہ لوگ سی服 بھی نہیں رہے یہ سبزی خرید رہے ہیں یہ لوگ سی服 خرید بھی نہیں رہے کتار میں آجیں دے دیتے ہیں پہلے پوچھے کتار میں وہ سبزی خرید رہی ہیں میں نے کہا کلو سی服 ڈال دو ڈال کے میں بہی بار سے لیلت نہیں ہوں میں کونسا مفت لی اپنے کو رکھو چلا نہیں ہم نے لینے ہی نہیں ایسے گندے لوگوں سے جو اتنی زلالت سے چیز دیں کیوں لے جا رہی ہیں کیلے بس لے لیا وہ کہتے ہیں لائنوں میں تو نہیں لگ سکتے پچیس منٹ پھر لائن میں لگے پھر سبزی ٹوماتر لے کے جائے یہ کوئی زندگی ہے یہ راشہ یہ لوگ کھریا لینے کے لئے کھریا لیے کھریا ہے آپ نے نہیں آپ نے لینے نہیں آپ نے لینے نہیں کسی نے بھی نہیں لیں پھر آخواہ ہمیں کر لے کےじゃنے ہیں اس کیوں کار کام ہے اس کا مہین کام ہے دس گرام کام ہے ابھی آپ بھی ہونا تو انہوں نے تب بھی نہیں سیف دینے جو اپنے موقف پر قائم ہے ان کی حرامی ان کی حرد درمی چاہے وہ کلے اچھے انہوں نے پتہ نہیں کہاں لے کے جانے ہوتے ہیں جب آپ آئے انہوں نے کلوں کا سٹال نکالا اس سے پہلے کہ ختم ہو گئے ہیں یہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے صرف اپنی ہارڈرامی کو چھپانے کے لیے بات کو مزاق میں ٹال رہے ہیں میری بھی ایڈیوکیشن بھی یہ ہے نوٹ این ایڈیوکیٹر پرسن کہ آپ نے مسکروں کا میں مسکرہ نہ سمجھ سکوں کہ جیسے ہی وہ آگے نہیں وہ دے ہی نہیں رہے ڈال دے کیا ایک کلوں کی پیچھے اتنا مزاق لگا رہا ہے نہیں آپ نے کتنا شور ڈلوایا ہے بھئی کہ لے اور سیبوں کے پر لڑائی ہو رہی ہے بھئی خدا کا خوف کریں میری بات سنیں کون سا ستا بزار ہے بھئی اپنے گل بکائیں ایک کلوں سیب کلوں میں نے کہا مجھے ڈال دو سیسا سیب ایک کلوں سیب تو لڑ دیں بھائی گل بکائیں یہ جناب یہاں صورتحال ہے ایک کلوں سیب اور ایک درجن کیلوں کی پیچھے لڑائیاں ہو رہی ہیں بھائی میں تو بھئی پریشار ہوں آپ سوچا ہے کبھی لڑائی ہوں گی سیب اور کیلوں کے پیچھے چلیں یہ جناب یہاں صورتحال ہے سستے رمضان بزار میں اور یوٹریٹی سٹورز ہم نے آپ کو دکھائے لائنے تو خیل لگی میں میں ابھی بھی اس بات میں کہا ہے وہ اتنا لائنے لگا رہے میں کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے سسٹیمائٹک طریقہ ہے لائنے لگا کے آرام سے سمان لے لیں کوئی پرابلم کی بات یہ لیکن جناب تھوڑا بہت اگر 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 عوام شکایت کر رہی ہے کہ جناب کالٹی اگر آپ اس سے کمپرمائز ہو رہی ہے تو اس کالٹی کو یہاں پر ضرور بہتر بنایا جا سکتا ہے مل گئے نا سیب آپ کو مل گئے نا سیب شکریہ بڑی میرے کوئی بات نہیں پروگرام کے لیے پروگرام کے لیے پروگرام کے لیے پروگرام کے لیے دارینا مطلب بن گیا تھا سیب خریدنا جو انہوں نے آلکار دی ہے پروگرام کے لیے ہم اپنے فیڈبیک ضرور دی جگہا کرتا لائن حاش پہ بھی کچھ عزت دے اللہ حافظ